الیکشن ٹرائبونل میں این اے سنتالیس اسلام آباد میں مبینہ دھاندی کے خلاف اپیل پر سماعت کی کاؤز لسٹ منسوخ جسٹس تارک محمود جہانگیری سمیت چار ججیز گلگت پلتستان کانفرنس میں شریک ہیں فازل جج کی ادن دستیابی کے باعث الیکشن اپیل پر سماعت کی کاؤز لسٹ منسوخ ہوئی این اے سنتالیس سے متعلق الیکشن اپیل پر سماعت بارہ جون کو ہوگی نائی کاؤز لسٹ شاری کر دی گئی ہے این اے سنتالیس سے متعلق الیکشن اپیل پر سماعت تیرہ جون کو ہوگی این اے سنتالیس اسلام آباد میں مبینہ دھاندی کے خلاف اپیل پر سماعت کی کاؤز لسٹ منسوخ ہو چکی ہے کاؤز لسٹ الیکشن ٹرائبونل کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کے ادم دستیابی کے باعث منسوخ ہوئی ہے جبکہ جسٹس تارک محمود جہانگیری سمیت چار ججیز گلگت پلتستان کانفرنس میں شریک ہیں ہوں گے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں رزوان کاسی الیکشن ٹرائبونل میں آج اسلام آباد کے حلقہ این اے سنتالیس کے میں مبینہ دھاندی سے متعلق درخواست کی کاؤز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے اور اس پر سماعت اب آئندہ بارہ جون کو ہوگی جسٹس تارک محمود جہانگیری کی ادم دستیابی کے باعث یہ کاؤز لسٹ منسوخ کی گئی ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چار ججیز گلگت پلتستان میں کانفرنس کے لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کاؤز لسٹ منسوخ کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے جو ٹربیونل ہے الیکشن ٹربیونل جو ہے وہ اس میں این اے سٹالیس کے خلاف جو درخواست ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر تھی اور اس کی کاؤز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے جس پر سماعت اب تیرہ جون کو کی جائے گی